یہ درخت تقریباً کہہ لیں کہ سو سال سے اوپر ہوگا یہ آئیڈیا ہے وہ ہے فیصل اور اس کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے جناب باغ یہ ہے اس وقت فیصل آباد کے علاقے میں اور دیکھیں کتنی زیادہ تعداد میں ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے خودی گرے ہوئے ہیں جو ہوا کے ساتھ گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں خراب اور پورکی جا رہی ہیں سینکڑوں کے مدد سے یہ جائیں گی اب منڈیوں میں منڈیوں میں جا رہے ہیں یہ فروخت ہوں گی تو اسی طرح سے سارے یہ علاقہ اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں جی اپنے یوٹیوب چینل تو دوستو آج کے ویلوگز میں جو ہے میں آپ آیا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں جہاں کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ سبزہ زار کی ہی ہے خوبصورتی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی شاندار ہے اور نیچرل ہے اور نیچرل فروٹ جو ہم کسی ریڈی بان سے خرید کے پیسوں سے وہ کھاتے ہیں لیکن آج ہمیں فری خانے کا موقع ملے گا اور خود اتار کے کھانا کچھ اور ہے اور پیسوں کی لے کے کھانا کچھ اور ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس چینل پہ ایک ویلوگز جو ہے شوٹ کروں اور شوٹ کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ لائف میں جینے کے لیے ساری جو بیزی لائف ہے اس کو چھوڑ کے چند گھنٹے سکون کی لائف گزارنے کے لیے آنا چاہیے ہر بندے کو اپنا اپنا ٹائم جو ہے اچھے طریقے سے سپینڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ سکون اور کچھ خوشیاں مل سکیں اس لیے ہنستے اور مسکراتے رہیے صدا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس لیے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ ایک کو جو ہے قدرت شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھنا ہے میرے پیسے ایک درخت ہے یہ درخت ہے تقریباً کہہ لیں کہ سو سال سے اوپر ہوگا یہ آئیڈیا ہے یہ دیکھنا ہے اس کی ساری دیکھیں اس کی خوبصورتی چیک کریں اس کی چڑائی چیک کریں ذرا یہ اس کی چڑائی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بعد بہت ہی شاندہ نظارہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے پہلے نمبر پہ ہم آئے ہیں ایک شادی پہ دو سو چک دو سو اکانوے چاک دو سو اکانوے چاک جو فیصل آباد کا گاؤں ہیں وہاں پہ آئے ہیں شادی پہ ایک برات پہ تو وہاں پہ شادی سے کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا چلو تھوڑی سی واق ہو جائے سہر ہو جائے تو اس لئے ہم آئے باہر تو باہر کا نظارہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ہر طرف نظارہ ہی نظارہ اور وہ جو آپ کو بتانا جا رہا ہوں نا وہ وہ ہے فیصل اور اس کے پیسے جو آر نظر آرہا نا وہ ہے جناب باغ یہ رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا اور اس کے بعد جو ہے میں پہنچ چکا ہوں ایک خوبصورت باغ میں جو کہ مالٹے کا باغ ہے اور کتنے ہی خوبصورت جو اللہ پاک کی قدرت نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بھئی آپ نے دیکھ کے حران ہو جانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے بھئی یہ کس علاقے میں پائے جاتا تو بھئی یہ فیصل آباد کے علاقے میں پائے جاتا ہے یہ اس وقت فیصل آباد کے علاقے میں اور دیکھیں کتنی زیادہ تعداد میں ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے خودی گرے ہوئے ہیں جو ہوا کے ساتھ گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں خراب اور ہم نے جو پرچیز کی ہے یہ کھوڑی ہے اور اس کے بعد ہم آئے ہیں اپنے دوستوں کے پاس تو ہم نے دیکھنا یہ ہمارے فوجی صاحب ہیں یہ ہمارے فوجی صاحب ہیں جی ریٹائر ائر فورس سب انسپیکٹر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ہمارے باغ یہ ہمارے اس درخت سے جو ہے نا وہ سارے اتار لیں گئے ہیں اس لیے وہ خالی خالی نظر آ رہا ہے باقی وہ دیکھیں بیچھے کیسے فل ہے مالٹو کے ساتھ اور یہ تھیلیاں پور کے جا رہی ہیں سینکڑوں کے مدد سے یہ جائیں گی اب منڈیوں میں منڈیوں میں جا کے یہ فروخت ہوں گی تو اسی طرح سے سارے یہ علاقہ یہ سارا علاقہ ہے بہت بڑی تداد میں یہاں پہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں فکسنگ کر رہے ہیں اس کی اللہ علیکم ستہ جی کی آج ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 مالٹے مزے ہی مزے یار ماشاءاللہ 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 ایسا نظارہ دیکھنے کے لیے فیصل آباد نہیں تو اپنے قریب بھی جو بغاقت ہیں وہاں پہ جائیں اور خود مالٹے توڑ کے کھائیں ماشاءاللہ چالے مالٹے ہو گئے ہیں باقی کچھ کھا لیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلاغ میں ویلاغ میں تب تک کے لیے ہمیں دیتے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ با اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جلال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے